یہ مووی ایک شادی شدہ مرد کے بارے میں ہے اپنے آفیس میں کام کرتے وہاں پر وہ ایک لڑکی کی مدد کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی تمام زندگی برباد ہو جاتی ہیں آخر وہ کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی دباہ ہوتی ہیں یہ سب ہم اس مووی میں دیکھیں گے اب آتے ہیں مووی کی جانب مووی کی پہلے سین میں ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں آزبین کا نام ہے ڈیریک اور وائف کا نام ہے شیرن اور اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے کائل دوستو یہ کپل ایک نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں جیسے ڈیریک اور شیرن گھر کے اندر آتے ہیں تو یہ گھر دے کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں ڈیریک کو گھر کا کارپٹ بہت زیادہ پسندہ جاتا ہے بڑے حرصے بال بڑی محنت کے بعد ان کو بڑا گھر ملا ہے اسی لئے یہ کپل بہت زیادہ خوش ہیں اگلے دن ڈیریک اپنے آفیس کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں دوستو ڈیریک ایک فائننس کمپنی میں کام کرتے ہیں جیسے وہ اپنے کمپنی پہنچتے ہیں تو لفٹ کے اندر وہاں پر ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ہے لیسا وہاں پر ڈیریک کی اس لڑکی کے ساتھ ملاقات ہو جاتا ہیں تھوڑی دیر بعد لیسا کی آج سے وہاں پر کچھ کتابیں گر جاتی ہیں ڈیریک آتے ان کی مدد کرتے ہیں اس بات سے لیسا بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہیں اسی طرح آج کے دن ڈیریک کی لیسا کے ساتھ دو تین بار ملاقات ہوتی ہیں دوستو لیسا یہاں پر کمپنی کے اندر ہیز ای ٹیمپریری ایمپلائی ہے ڈیریک بھی ان کا خوش آمدیر کرتے ہیں اس کے بعد ڈیریک شام کو اپنے گھر پر آتے اور اپنی بیوی کے ساتھ تمام باتیں شیئر کرتے کہ ہماری کمپنی کے اندر وہاں پر ایک لڑکی آئی ہے جس کے نام ہے لیسا دوستو ڈیریک روز روز اپنے بیوی کو دن کے تمام باتیں شیئر کرتے ہیں یعنی وہ ایک اچھی ہزبن ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ڈیریک کی روز روز لیسا کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہیں کیونکہ وہ وہاں پر ڈیریکٹر ہوتے ہیں اور لیسا وہاں پر ایمپلائی ہوتی ہیں تو لیسا بار بار ڈیریک کے پاس آتی ہیں دون وہاں پر باتیں کرتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں لیسا ڈیریک میں کتنی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں ایک دن شیئرن اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے ہزبن کے آفیس دیکھنے جاتی ہیں وہاں پر وہ ڈیریک کے ساتھ ملاقات کرتی ہیں توڑی تیر بعد وہاں پر لیسا آتی ہیں لیسا ڈیریک کے ساتھ بہت فرینڈلی باتیں کر رہی ہیں یہ چیزیں شیئرن کو پسند نہیں آ جاتی ہیں لیسا کی جانے کے بعد وہ اپنے ہزبن کو وان کرتے کہ تم اس لڑکی سے دور رہو دیکھتے وہاں پر لیسا رو رہی ہیں ڈیریک بڑے اندرد ہوتے ہو فوراں لیسا کے پاس آتے ان سے پوچھتے ہیں تم کیوں رو رہے ہو لیسا یہاں پر بتاتی ہیں میں نے اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ لڑائی کی ونہو نے مجھے چیٹ کیا اب میں کیا کروں گی میرے زندگی تباہ ہوگی ڈیریک یہاں پر باتیں کرنے لگتے ہیں ان سے کہتے ہیں تم اتنی زیادہ پیاری ہو تمہارے لئے اس دنیا میں مردوں کی کوئی کمی نہیں کوئی بھی مرد تم سے دوستی ضرور کرے گا اگر میری شادی نہیں ہوتی تو اس وقت اب میرے دوستی آپ کے ساتھ ہوتی اس بات سے لیسا بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہیں بہت دن بعد خیرکار کرسمنٹ پارٹی آ جاتی ہیں تمام دوست تمام کلیک تمام آفیسر اسی پارٹی کے اندر آتے ہیں وہاں پر بہت زبدست پارٹی ہوتی ہیں سارے لوگ وہاں پر انجوائی کرتے ہیں ڈانس کرتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسی پارٹی اندر وہاں پر لیزا بھی ہوتی ہیں اور ڈیریک بھی ہوتے ہیں لیزا کی نظریں ڈیریک پر ہوتی ہیں مستی کرنے کے بعد جیسے ڈیریک واشروم کے اندر آتے تاکہ وہاں پر فریش ہو سکیں تو پیچھے پیچھے لیزا وہاں پر جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ مستی کرنے لگتی ہیں ڈیریک ان سے کہتے ہیں تم محتاط رہو میں ایسا بندہ نہیں ہوں لیکن لیزا نہیں مانتی لیزا ڈیریک کے ساتھ چپکی ہوتی ہیں اسی واشروم کے اندر وہاں پر ایک اور کلیگ ہوتے ہیں وہ یہ تمام منظر دیکھ رہے ہیں اور انجوائی کر رہے ہیں آخر کار ڈیریک وہاں سے باگ کر پارٹی کو چھوڑ کر اپنے گارڈی میں بیٹھ جاتے ہیں وہاں سے باگ جاتے ہیں کیونکہ ڈیریک کبھی بھی اپنے بیوی کو چیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں آگلی دن جب ڈیریک اپنے آفیس چلے جاتے ہیں وہاں پر سب کچھ نارمل ہوتے ہیں ایسا شو کرتے سب جیسے کچھ ہوا نہیں لیزا اپنا کام کر رہی ڈیریک اپنا کام کر رہے ہیں چھوٹی ہونے کے پاس جیسے ڈیریک اپنے گارڈی میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پر لیزا آ جاتی ہیں لیزا پھر آتی ڈیریک کے ساتھ مستی کرنے لگتی ہیں ڈیریک ان سے بار بار کہتے ہیں تم غلط راستے پر ہو میں ایسا مرد نہیں ہوں تم نے مجھے غلط سمجھ لیا یہاں پر لیزا بہت زیادہ غصے میں آتی ہیں وہ کہتی ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی مرد مجھے انکار کر دیں ڈیریک غصے میں آتے ہیں لیزا کو کارڈی سے نکال دیتے ہیں اس کے بعد ڈیریک اپنے کارڈی کو رفع نہ کر دیتے ہیں اور وہ اپنے گھر پہنچ جاتے تاکہ اپنے بیوی کے ساتھ یہ تمام کہانی شیئر کر سکے جیسے وہ وہاں پر آتے ہیں تو شیئرن بہت زیادہ پریشان لگ رہی شیئرن ڈیریک سے کہتی ہے میری سسٹر کی ڈائیورس ہو رہی ہے اسی لئے میں بہت زیادہ پریشان ہوں ڈیریک سمجھتے ہیں شیئرن پہلے سے بہت زیادہ پریشان ہے اس کے ساتھ یہ کہانی شیئر نہیں کرنا چاہیے ایسا نہ ہو وہ اور زیادہ ڈپریس ہو جائے اسی طرح وہ یہ کہانی چھپا لیتے ہیں آگلے دن ڈیریک اپنے آفیس کے اندر آتے اپنے کلی کے ساتھ یہ تمام کہانی شیئر کرتے اس کے بعد وہ ایچ آر ڈپارٹمنی کے اندر جاتے تاکہ وہ لیزا کی کمپلین کر سکیں جیسے وہ کمپلین کرتے ہیں تو ڈپارٹمنی آلی بتاتے ہیں لیزا پہلے سے اپنی جاب جھوڑ چکی ہیں اب وہ اسی کمپنی میں نہیں ڈیریک یہ سنتے ہوئے بہت زیادہ خوش ہوتے اور شکر ادا کرتے ہیں بہت دنوں بعد ڈیریک کے پاس ایک ایمیل آیا ہے وہ ایمیل کسی اور کا نہیں بلکہ لیزا کا ہے یعنی لیزا ابھی بھی ڈیریک کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی جیسے وہ فائل کو اپن کرتے وہاں پر شیئر نہ جاتی ہیں اخیرکار وہ چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ڈیریک ابھی بھی سمجھتے کی لیزا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے پھر کچھ دنوں کے بعد ڈیریک اپنے کلی کے ساتھ ایک کانفرنس کے لئے جاتے ہیں رات کو پارٹی ہوتی ہیں ڈیریک وہاں پر ہوتے ہیں اور انجوائی کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتے ہیں ایک لڑکی اس کو فالو کر رہی ہیں اس کے سامنے کوئی آور نہیں بلکہ لیزا ہوتی ہیں لیزا وہاں پر آتی ڈیریک سے دوستی کی آفر دیتی ہیں ڈیریک ان سے کہتے ہیں میرا پیچھا چھوڑ دو میں ایسے نہیں ہوں اسی دران وہاں پر ڈرنک ہوتے ہیں لیزا اس میں کچھ ملا دیتی ہیں ڈیریک آتے ہیں اسی ڈرنک کو پی جاتے ہیں اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہیں اور وہ سونے کے لئے اپنے روح میں چلے جاتے ہیں لیزا بھی پیچھے پیچھے جاتی ہے اور اس کے ساتھ سو جاتی ہیں اگلی صبح جب ڈیریک لیزا کے ساتھ ملتی ہیں ڈیریک ان سے کہتے ہیں ہمارے درمیان کچھ ایسے ہو وہاں نہیں لہٰذا تم مجھ سے دور رہو لیزا کہتی اس کا کیا مطلب ہمارے درمیان بہت کچھ ہوا ہے یہاں پر ڈیریک آتے ہیں لیزا کو بہت زیادہ بیزت کر کے پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ بات لیزا کو بالکل اچھا نہیں لگتا اب وہ بدلہ لینا چاہتی ہیں پھر شام کو جیسے ڈیریک اپنے آٹل روم کے اندر آتے ہیں اس کے بیٹ پر وہاں پر لیزا ہوتی لیزا نے خود کو مارنے کی کوشش کی ہیں وہنہوں نے کچھ کھا دیا ہیں یہ دیکھتے ہوئے ڈیریک ڈر جاتے فورن امبولنس کو بلاتے ہیں اور لیزا کو آسپیٹل شفٹ کر دیتے ہیں اسی طرح اس خبر کے بارے میں شیرنگ کو بھی ملوم ہو جاتا ہے اور وہاں پر ایک نئی انٹری ہو جاتی ہے اس کا نام ہوتا ہے ڈیٹیکٹیو مونیکا مونیکا وہاں پر آتی ہیں شیرن اور ڈیریک کو اپنے پاس بلاتے وہاں پر ان سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں ڈیرک آتے ہیں ان تمام سوالوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں یہاں پر شیرن کو ملوم ہو جاتا ہے کہ ڈیریک اور لیزا کے بارے میں بہت کچھ ہوا ہے یہ سنتے ہوئے شیرن اور ڈیریک اپنے گھر چلے جاتے ہیں وہاں پر ہم شیرن کی غصے کو دیکھتے ہیں وہ ڈیریک پر بہت سارے غصہ کرتی ہیں ان سے تمام راستے علک کر دیتے ہیں شیرن آتی ہے ڈیریک کو اپنے گھر سے علک کر دیتے ہیں اور گھر سے اس کو نکال دیتے ہیں کہ کبھی بھی اسی گھر میں تمہیں نہیں آنا چاہیے ڈیریک شیرن کے سامنے مظلوم بنے ہوئے وہ ان سے کہتے ہیں میں نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا میں نے کبھی بھی تمہیں چیٹ نہیں کیا اس لڑکی نے میرے ساتھ زبردستی کی لیکن یہ بات شیرن کہاں مان رہی ہیں اگلی صوبہ لیزا اوچ میں آ جاتی ہیں تو اس کے پاس دیٹیکٹیو منکہ آتی وہاں پر وہ لیزا سے بہت ساری سوالات کرتی لیزا بتاتی ہیں میں اور ڈیریک بہت عرصے سے ریلیشنشپ میں ہیں ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ڈیریک نے مجھے بتایا تک کہ وہ اپنے بیوی کو چھوڑ کر میرے پاس آئے گا منکو کا یہاں پر شک لگتا ہے دوسری جانب ہم ڈیریک کو دیکھتے ہیں ڈیریک ایک نئی اپارٹمنٹ میں شیفٹ ہو گئے ہیں شیرن نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے اسی طرح ڈیریک اپنے بیٹے سے ملنے کیلئے شیرن کے گھر پر رہا تھے اس کے بعد پھر وہ اپنے آفیس چلے جاتے ہیں بہت دنوں بعد ڈیریک کی برڈے آ جاتی ہیں ڈیریک شیرن کے پاس آتے وہ ان سے ریکویس کرتے ہیں میرے برڈے ہیں کیا ہم امیشہ کی طرح برڈے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں یہاں پر شیرن مان جاتے ہیں شیرن آتی ہے اپنے بیٹے کو سمنتہ کی عوالے کرتی ہیں اور شیرن ڈیریک کے ساتھ پارٹی سیلیبریٹ کرنے جاتی ہیں دونوں وہاں پر پارٹی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر خوب باتیں کرتے ہیں ڈیریک آتے ہیں اور شیرن کو منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوسری جانب ہم گھر کو دیکھتے ہیں دوسری جانب ڈیریک اور شیرن پارٹی کو سیلیبریٹ کرنے کے بعد جیسے وہ گھر پر آتے وہاں پر سمنتہ دونوں کو بتاتی یہاں پر ایک گیسٹ آئی ہے شیرن یہ سنتے ہوئی شوک جاتی اس کو لگتا ہے کہ کچھ حالت ہو رہا ہے شیرن اپنے بیٹے کو گھر میں تلاش کرتی لیکن ان کا بیٹا کہیں بھی نہیں ہوتا وہ ہر جگہ تلاش کرتے ہیں ادھر ادھر باگتے آخر کار ڈیریک کو اس کے گاڑی میں وہاں پر ان کا بیٹا مل جاتا ہے فوراں اس کو اسپیٹل لے جاتے وہاں پر ڈاکٹر چیک اپ کرتے ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں لڑکا بلکل ٹھیک ٹاک ہیں یہاں پر دونوں تسلیح کر لیتے ہیں پھر ڈیریک اور شیرن آتے ہیں مونکا کو اس بار میں بتاتے ہیں مونکا اس بار کہتی ہے کہ میں ضرور ایکشن لوں گی اگلے دن پھر ڈیریک اور شیرن آتے ہیں گھر کے اندر وہاں پر سکورٹی الارم لگاتے ہیں جب بھی وہ گھر سے باہر جاتے ہیں اور سکورٹی الارم کو الٹ رکھتے ہیں تاکہ گھر کے اندر کوئی گز نہ سکیں پھر ایک دن ڈیریک اپنے آفیس چلی جاتے ہیں اور شیرن کسی کام سے باہر چلی جاتی ہیں اور وہ سکورٹی الارم کو الٹ پر نہیں لگاتی جیسے وہ باہر جاتی ہیں تو آج کے دن وہاں پر لیزا گھر کے اندر گز جاتی ہیں سب سے پہلے وہ سیدھا ڈیرک کے بیٹ پر آتی وہاں پر سو جاتی ہیں اور ڈیرک کے ویٹ کرنے لگتی ہیں ایسے سوچنے لگتی کہ ڈیرک ان کے پاس آئے گا اور اس کے ساتھ سو جائے گا تھوڑی دیر بعد گھر کے اندر شیرن آتی ہے شیرن دیکھتی ہے کہ سیکورٹی الارم بند ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے وہ شوک اچھاتی ہیں جیسے وہ روم کے اندر آتی دیکھتی کہ وہاں پر لیزہ ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک دوسری کے ساتھ سامنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں دونوں یہاں پر جگڑنا شروع کر دیتے ہیں ایک بار شیرن زور سے ہوتی ہیں اور دوسری بار لیزہ زور سے ہوتی ہیں موقع دیکھتے ہوئے شیرن آتی ہے فورٹن ڈیرک کو فون کرتی اس سے کہتی ہے فورٹن مدد کے لیے پہنچو لیزہ نے مجھ پر حملہ کر دیا ڈیرک کے سنتے ہوئے شوک ہو جاتے ڈیرک آتے ہیں سب سے پہلے وہ مونکہ کو کال کرتے ہیں اپنے گھر پر پہنچنے کو کہتے ہیں اور ڈیرک وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں شیرن اور لیزہ کی لڑائی جاری ہیں دونوں ایک دوسرے کو خوب مار رہے ہیں لڑتے لڑتے لیزہ نیچے گر جاتی ہیں اور اوپر سے ایک باری سا چیز گر کر لیزہ کو لگ جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی جان نکل جاتی ہیں جیسے شیرن گھر سے نیچ جاتی ہے اور وہاں پر مونکہ بھی پہنچ جاتی ہے اور ڈیرک بھی مونکہ گھر کے اندر چلی جاتی ہے ڈیرک آتے ہیں شیرن کو گلے لگاتے ہیں اور یہاں پر مووی کے خطام ہوتا ہے بائی بائی ٹھٹا